دیکھیں نا دنیا میں تنازہ تو ہوتے ہیں نا کشمیر تنازہ ہے ایریٹیریا میں تنازہ ہوتا تھا پہتر سا ہو گئے سنتے آئے ہیں وہاں بھی کوئی تنازہ کسی اور جگہ بھی تنازہ ہو سکتا ہے آیا کشمیر فلسطین بھی ایسے ہی تنازوں میں سے ایک تنازہ ہے تو بات اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ ایسا تنازہ نہیں ہے یہ جو علاقہ ہیں یہ اللہ کا خاص علاقہ ہے جیسے بیت اللہ ہیں نا عدود حرم ہیں عدود حرم کے اندر کی زمین باقی دنیا کی زمین کی طرح نہیں ہے آپ مانتے ہیں نا یہ بات ایمان ہے نا آپ کا اس بات کے اوپر یہ اللہ کا مرکز ہے دنیا میں توحید کا اور دوسرا بڑا مرکز کہاں پہ ہے توحید کا یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دو مراکز بنائے تھے نا ایک حجاز بھی اور دوسرا خلسطین میں تو یہ در حقیقت ان کا تعلق ان کی نسبت کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے چنانچہ قرآن مجید میں اس عرض فلسطین کے بارے میں اللذی بارکنا خولہو کے بھی الفاظ آئے ہیں اور یہاں پہ الفاظ آئے ہیں المقدست اللہ دی وہ زمین جس کو ہم نے مقدس کر دیا یعنی باقی زمین اور طرح کی زمین ہیں عرض فلسطین اور طرح کی زمین ہیں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں فرمایا سبحان اللذی اسرابیابدہی لیلم من المسجد الخرامی للمسجد اکسل لذی بارکنا خولہو وہ زمین کے جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنائیا یہ عام زمین نہیں ہے میں مثال آپ کے سامنے یوں رکھوں جیسے یہ ملک ہے ہمارا پاکستان یہ ہمارا ملک ہے اس پاکستان کے اوپر امریکہ کا ایک سفارت خانہ بھی ہے ہے ہمارے زمین پر لیکن سفارت خانہ امریکہ کا ہے انڈیا کا بھی ہے اور ملکوں کا بھی ہیں زمین ہماری ہے لیکن جو زمین ہم نے سفارت خانے کو دے دی وہ حصہ وہاں پہ قانون کس کا نافذ ہوگا امریکہ کا وہ ہمارا قانون نہیں نافذ ہوگا وہاں پہ جب ایک آدمی ہمارا مجرم امریکی سفارت خانے کے دروازے سے اندر چلا جائے گا گویا وہ امریکہ پہنچ گیا اب امریکی سفیر کی مرضی ہمارے حوالے کرے یا اسے امریکہ بھیج دے ہم اسے نہیں اس پر ہمارا حکم نہیں لاغو ہوگا جب تک کہ وہ ہماری زمین پر دوبارہ قدم نہیں رکھے گا اسی طرح سمجھ لیجئے بیت اللہ شریف ہو یا بیت المقدس ہو یہ اللہ کے سفارت خانے زمین کے اوپر یہ توحید کے مراقض ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے یہ گھر اعلق ہوں گے اللہ کے نمائندے کو اللہ کے سفیر کو اور اللہ کا آخری سفیر کون ہے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب یہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری سفیر ہیں اور اس نسبت سے زمین کے اوپر وہ تمام مقدسات اور تمام تبرک والے چیزیں جو اللہ سے نسبت رکھتی ہیں وہ در حقیقت اس کے کسٹوڈین محمد الرسول اللہ ہوگئے صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ واقعہ سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ کا فیستہ تھا محمد الرسول اللہ کو آسمان پر لے جانے کا میراج کا بڑا مشہور واقعہ ہے اس زمین کے اوپر سب سے مقدس جگہ بیت اللہ ہے جہاں پہ حضور رہتے تھے مکہ میں تو آسمان پہ جانا تھا تو مکہ سے جانا چاہیے تھا نا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چلایا دے گئے مسجد اقصہ ارض فلسطین اور ارض فلسطین سے اٹھا کے آسمان پر لے کے گئے یہ زمینی سفر کیوں کروایا اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں آسمانی سفر کا ذکر ہی نہیں ہے جو اللہ نے ذکر کیا وہ زمینی سفر کا ذکر کیا سبحان اللہ ذی اسرہ بیابدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصہ یہ مسجد اقصہ کہاں ہیں یہ ارض فلسطین میں ہے تو اللہ وہاں پہ کیوں لے گئے کہا لے نوریہو من آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں کیا نشانیاں دکھائیں ہمیں نہیں معلوم لیکن جو نشانی ہمیں معلوم ہے جو بتائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی وہ نشانی کیا ہے کہ اس مسجد اقصہ میں محمد الرسول اللہ کو مسلح پر کھڑا کیا گیا ہے اور باقی تمام نبی وہ نبی کون تھے جو اس سے پہلے اس مسلح پر کھڑے ہوتے رہے وہ مسلح کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے جس کا کیا مطلب ہے انہوں نے حضور کی امامت کو قبول کر لیا ہے یعنی اب اس مسجد کے متولی بھی محمد الرسول اللہ قرار پا گئے اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ حضور کے جانے کے بعد اس کی تولیت کس کے پاس جائے گی حضور کی امت کے پاس جائے گی قرآن کا وارث کون بنایا اللہ نے کس کو بنایا اللہ کی اقلام ہے نا محمد الرسول اللہ پہ اترا ہے نا محمد الرسول اللہ کے بعد اس کتاب کا وارث اللہ نے کس کو بنایا ہے مسلمانوں کو بنایا ہے ثُمَّ عُوْ رَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا جن کو ہم نے مصطفیٰ کر لیا امت مصطفیٰ ہو گئے جو ان کو اپنی کتاب کا وارث کر دیا تو محمد الرسول اللہ کی ہر وہ شے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے جس کا تعلق اللہ کی نسبت سے ان کے ساتھ جڑا ہے اس کا وارث حضور کی امت ہو گئی اس روشنی میں آپ دیکھیں تو بیت المقدس کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے بیت المقدس کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے بیت المقدس کا مسئلہ امت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے یہ میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے کیوں رکھی آج اسے عربوں کا مسئلہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے آج اسے فلسطینیوں کا مسئلہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یہ مغالتہ ہے بھائیو یہ دجل ہے یہ فریب ہے جو ہمارے حکمران ہمیں دے رہے ہیں دو ریاستی حل یہ دو ریاستی حل کیا ہیں اگر یہودی فلسطینیوں کی آزاد ریاست کو تسلیم کر لیں ہم یہودیوں کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے یعنی بیت المقدس پر ان کا قبضہ تسلیم کر لیں گے یہ دو ریاستی حل ہو گیا نا بیت المقدس پر حق امت مسلمہ کا ہے میں آپ ہمارے سارے مولوی جمع ہو کر یہ حق یہودیوں کو تفریض نہیں کر سکتے ہیں نہ مفتی آزم کر سکتے ہیں نہ امام کعبہ کر سکتے ہیں نہ کوئی حکمران کر سکتا ہے یہ اس امت کی وراست ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے دین سے اس کا تعلق ہے اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اگر ہمارے عرب و کمران یہودیوں کے ساتھ مل جائیں ان کے ساتھ اطاعت کر لیں تب بھی کسی باوصول مسلمان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کا یہ حق تسلیم کر لیں ہم چھوڑا نہیں سکتے قبضیں ان کے میں ہیں یہ دو باتیں لے دے لے دے ہیں کسی نے آپ کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا بڑا بدماش آپ نہیں چھوڑا سکتے اس سے تسلیم کر لینا اس کا قبضہ ایک دوسری بات ہے چھوڑا لینا ایک علیتہ بات ہے کم از کم دل سے تسلیم تو نہ کریں نا اتنی بغیرتی پہ تو بندہ نہ اتر آئے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ ہی کا ہوا ایک جسے کہتے ہیں کم از کم اندر کوئی تھوڑا بہت اعتجاج ہو کوئی غیرتی ایمانی ہو جسے کہا گیا نا کہ آپ نے کوئی برائی دیکھی تو کم ترین درجہ یہ ہے کہ دل میں اسے برا جانے یہ کم ترین درجہ ہے تو اگر یہودیوں نے قبضہ کر لیا تو اسے تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں دل سے راضی ہو گیا ہوں آپ کا قبضہ مجھے تسلیم ہے یہ تو پھر ایمان آخری درجے سے بھی ختم ہو گیا پھر تو اب رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہا